اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنے ڈیلیشن سنڈروم کی ڈیلیشن سنڈروم میں سے جو ہمارے پاس ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے کروموزوم نمبر 22 کا کروموزوم نمبر 22 کے لانگ آم کے ریجن 1 بینڈ 1 اور سب 2 میں کچھ پارٹ کی ہے کچھ جینز کا اگر وہ ڈیلیشن ہو جائے کروموزوم میں ڈیلیشن ہو جائے بسیکلی اس پوائنٹ پہ اور کروموزوم نمبر ڈیلیشن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بریک جب آج ہے جو کہ یوشلی انٹرسٹیشل یا انٹرسٹیشل ہی ہوتی ہے یہ والی ڈیلیشن تو اس کے وجہ سے ہمیں دو ڈیسیزیں ملتی ہیں جو کہ موشن پورڈن ہیں ایک ہمیں ملتا ہے ڈیجورٹ سنڈروم اور ایک ہمیں ملتا ہے ویلو کارڈیو فیشل سنڈروم کیس میں کیا دیکھے جاتے ہیں کونجنیٹر ہارڈ ڈیفیکٹس دیکھے جاتے ہیں اس ڈیلیشن سنڈروم کے وجہ سے اور یہ ہم کو جو اس کا پوزیشن ہے وہ یاد رکھنا ہوگا کونجنیٹر ہارڈ ڈیفیکٹس، اپنومیلٹیز آف دہ پیلیٹ، فیشل دسمورفیزم، ڈیویلپنٹل ڈیلیز، ویلیبل ڈگریز آف تی سیل امیونو دیفیشنسی اور ہائپو کلشیمیا دیکھا جاتے ہیں دو ڈیجیز اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں ڈیجوز سنڈروم اور ویلو کارڈیو فیشل سنڈروم ڈیجوز سنڈروم کے اوڈے ہیں ڈیجوز سنڈروم میں جو موشٹ امپورن چیزیں جو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں تھائمیک ہائپو پلیزی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تی سیل امیونو دیفیشنسی ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمکو ہائپو کلشیمیا ملتا ہے یہ موشٹ امپورٹن ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمیں ڈیجوز سنڈروم میں کارڈیک مالفرمیشنس ملتی ہیں which can affect the outflow tract and there are mild facial anomalies ایٹوپک disorders بھی ملتی ہیں like allergic rhinitis and autoimmunity disorders like thrombocytopenia بھی ہمکو نظر آتے لیں جو موشٹ امپورٹن یاد رکھنا ہے وہ ڈیجوز سنڈروم میں یہ ہے کہ تھائمیک ہائپو پلیزی ہے which results in t-cell immuno-deficiency and parathyroid hypoplasia which results in hypocalcemia ڈیلو کارڈیو فیشل سنڈروم میں موشٹ امپورٹنٹ فیجر سے ہم ملتے ہیں ہمکو موشٹ امپورٹنٹ جو ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ ہم کو فیشل ڈیس مورفیزم جو موشٹ پرمنٹ ہے جو موشٹ امپورٹنٹ ہے وہ ملتے ہیں اس میں پرمنٹ نوز ہوتی ہے and ریٹر اوگنیتیا دیکھا جاتے ہیں اس کے علاوہ cleft palate ملتے ہیں کارڈیو ویسکل انومیلیز ملتے ہیں and learning disabilities بھی دیکھے جاتے ہیں and less frequently immuno-deficiency ملتے ہیں immuno-deficiency جو موشٹ امپورٹنٹ ہے وہ ڈیجورس سنڈروم سے امپورٹنٹ ہے یہ بس دو سنڈروم سے جو کیاد رکھتے ہیں جو کہ اس پوائن پر دلیشن کیا جیسے میں ملتے ہیں دلیشن سنڈروم میں and کون سی جینز انوالڈ ہوتی ہیں even though I don't think یہ اتنا امپورٹن ہے جینز کا پوچھنے کی نہیں لیکن ویسے پتہ ہونا چاہیے تو TBX1 usually دیکھا جاتے ہیں وہ جین ہوتی ہے اس کا loss ہو جاتے ہیں TBX1 جو کہ T-box transcription factor ہے جب یہ جو جین ہے یہ usually normally express ہوتی pharyngeal mesin کیم میں and endodermal pouch میں usually third and fourth endodermal pouch میں normally یہ express ہوتی ہے which جن کی وجہ سے facial structures thymus and parathyroid glands ڈیجورس سنڈروم میں یہ ہی دیکھا جاتے ہیں جب اس جین کا loss ہو جاتے تو اس کی وجہ سے hypo calcemia ملتا ہے کیونکہ parathyroid hypoplasia ہوئے ہوتا ہے and T-cell immune deficiency ملتی ہے کیونکہ thymic hypoplasia ہوئے ہوتا ہے similarly velo-cardio-facial syndrome میں کیا ہوتے ہیں velo-cardio-facial syndrome میں جو Pax9 gene اس کا use نہیں دیکھا جاتے کہ اس کی صحیح سے expression نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پہلے ایک ہی development ہم کو نہیں ملتی and parathyroid and thymus کی بھی development ہمیں صحیح سے نہیں ملتی تو یہ genes تو یاد رکھیں TBX1 and Pax9 Pax9 ٹھیکی جو 2 important syndrome those who are your dejoz and velo-cardio-facial which were occurring due to deletion in chromosome 22 long arm band 1 region 1 sub sorry region 1 band 1 and sub band 2 so that was it .